جلوں کو یہ شنکہ ہے کہ کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے اب ہمیں بھگوان کے پاس جانا پڑے گا کیونکہ بھگوان تو شاک ساتھ ہیں یہاں موڈی جی نے کہہ دیا ہے کہ بھگوان نے انہوں نے یہاں بھیجا ہے تو ہم موڈی جی سے کہتے ہیں اب آپ بھگوان ہو تو کوئی تھوڑی تو اپنے مطلق پر چیلوں کو کہو نہ کہ کچھ کام تو صحیح طرح سے کریں ہزاروں سال کے بعد بھگوان ہمارے پاس آئے ہیں ہزاروں سال کے بعد ہم پوجہ بھی کرنی چاہیے ہمیں ان کی الیکشن کمیشن کے پاس سیونٹین سی فارم جو پریزائیڈنگ آفیسر الیکشن کمیشن کو دیکھا جس میں ہستاکشر پولنگ ایجنٹ کے بھی ہوں گے تو وہ ڈیٹا تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے تو وہ ڈیٹا اپنی ویب سائٹ پہ کیوں نہیں ڈالتے جب پرتیاشی ڈیکلیئر ہوتا ہے کہ وہ جیت گیا تو وہ ووٹس جو کاؤنٹ ہوتی ہیں وہ تو ڈالتے ہیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ تو یہ ووٹ کیوں نہیں یہ کیوں نہیں ڈالتے کہ کتنے ووٹ پول ہوئے ہیں اسی لیے دلوں کو یہ شنکہ ہے کہ کہیں نہ کہیں دال مکالا ہے اور اس نے دکت کی کیا بات ہے آپ کے پاس وہ ڈیٹا ہے اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ پاس ڈیٹا نہیں ہے آپ کہتے ہو کہ نہیں ہماری کوئی کوئی کانون میں کوئی ایسا پرافدان نہیں ہے جس کے آدھار پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ڈیٹا اپلوڈ کریں ارے بھئیہ آپ کا فارم سیونٹین کانون کا فارم ہے نا غیر کانون ہی دولی فارم اس میں تو سارا ڈیٹا ہے تو آپ وہ فارم سیونٹین کا ڈیٹا دے دیجئے اب کانون یہ تو نہیں کہے گا یہ تو افیشل فارم ہے یہ کوئی پرائیویٹ فارم تو نہیں ہے نا الیکشن کمیشن کا فارم ہے تو الیکشن کمیشن کا فارم اگر یہ ڈیٹا دیتا ہے جس میں کانونٹنگ کا ڈیٹا بھی دیا جاتا ہے وہ بھی کوئی پراؤدان نہیں ہے وہ تو لگایا کہ دونوں چیزیں ہیں تو آپ دونوں چیزیں دے جیجئے اب نہیں دیتے اب ہمیں بھگوان کے پاس جانا پڑے گا کیونکہ بھگوان تو شخص آتا ہے یہاں موضی جی نے کہہ دیا ہے کہ بھگوان نے انہوں نے یہاں بھیجا ہے تو ہم موضی جی سے کہتے ہیں اب آپ بھگوان ہو تو کوئی تھوڑی تو تو اپنے مطلق کے چیلوں کو کہو نہ کہ کچھ کام تو صحیح طرح سے ہی کریں کیونکہ یہ تو مطلق کہ بھگوان نے آپ کو بھیجا اس لیے بھیجانا کہ لوگ سنتر باہر رہے بھگوان نے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ بھئی آپ آپ الیکشن کمیشن کو منمرجی سے جو بھی کرنا چاہے کہے تو یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے مطلب کے مطلب کہ ہزاروں سال کے بعد بھگوان ہمارے پاس آئیں ہزاروں سال کے بعد ہم پوجہ بھی کرنی چاہیے ہمیں ان کے کیونکہ بھیجا گیا ہے تو ہم چاہیں گے کہ ساری پارٹیاں ساری دل بھگوان جی کے پاس جائیں اور کہیں کہ پلیز ہم آپ سے آگرے کرتے ہیں کہ کئی چیزیں آپ کیجئے ایک تو جو کو لگ بگ کوئی اسی کروڑ لوگ ہیں جو اس دیش میں گریبی میں بچارے پرست ہو گئے ہیں ان کا ادھار کیجئے اور ان کے لئے کچھ ملے میں ان کے بینک اکان میں پندرہ لاکھ تو ڈالیے ان کو بھی اچھا لگے گا کہ بھگوان نے کچھ نہ کچھ تو دیا کبھی نہ کبھی تو دیا اور باقی جو پانی کی بیوستہ ہے بچاروں کی سینٹیشن کی بیوستہ ہے آپ اس کو ترنت مطلب کے بھگوان رام نے تو سب کچھ تیاغ دیا تھا تو آپ نے بھی جو ہم زندگی بتاتے ہیں آپ نے سب تیاغ دی وہ کیونکہ آپ کو جنتہ کے لئے آئے ہیں یہاں کہ ہمیں تکلیف ہوگی تو ہم آپ ہی کے پاس آنے گا ہم تو کہیں اور جا نہیں سکتے ایک بار ہمیں یہ جانکاری ہو گئی اور اور سونا ہے کہ کچھ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جگرنات جی بھی ان کے بھگت ہیں جگرنات بھگت ہو گئے بھگوان یہاں ساکشات ہو گئے اور ہم عام آدمی اب آبی کے پاس آئے گا آپ کے موسیقی